موسیقی اس میں جنرل بلوک آیا اس میں اوور سیز بلوک آیا جو الحمدللہ ڈیویلپ ہو چکے ہیں اس میں بہت ساری جو فوٹ سٹریٹ اس میں بنا گلو پارک بنا اور آج یہ گجرات کا سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ پرافیٹیبل ہاؤزنگ سوسائٹی ہے یاد رہے جون دوہزار اندیس میں ہم نے بہت سارے میں نے اس میں لوگ کی انویسٹمنٹس کرے آج وہ سب اللہ کے فضل سے ملینز پرافیٹ میں ہیں میں دوبارہ لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں ملینز پرافیٹ میں ہیں سو پرافیٹی نامہ کی جو کنسلٹنسی ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ پرادکس دوں گا جس میں آپ بھائیوں کو فائدہ ہوگا اسپیشل یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ زلہ گجرات کے اوور سیز پاکستانی ہے جو کہ یورپ میں سپین میں اٹلی میں نوروے میں بلجیم میں یوکے میں سعودی رب میں دبائی میں کہیں پر بھی مقیم ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اوور سیز وہاں سے بیٹھ کے انویسٹمنٹ کرتا اور جب اس کو صحیح کنسلٹنٹ نہیں ملتا تو وہ اپنا پیسہ دوبوا دیتا ہے سو جون دو دونیس میں دینے والی چیز بیس میں میں نے لوگ کوئی چیزیں نہیں اکیس میں نہیں آج وہ سب ملینز پرافیٹ میں سو آج آپ کو دوبارہ ملین ایر بنانے جا رہا ہوں اور غور کے لیے کیجئے گا ایفل انکلیو اس میں ایک نیا بلوک آیا ہے جس کی سب سے پہلے میں لوکیشن کی اوپر بات کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کے سامنے ماسٹر پلان میں نے اوپن کیا ہوئے ایک ایفل انکلیو جو ہے بڑا خوبصورت لوکیشن کی اوپر ایک سائیڈ اس کے گولف بلوک ہے گولف پارک ہے اوور سیز بلوک اے ہے دوسری سائیڈ اس کے ساتھ اوور سیز بلوک سی ٹچ کر رہا ہے اور الحمدللہ اس تین جو ڈیلیورڈ بلوکس ہیں اس میں سیکٹر ون جتنا جنرل بلوک ہے وہ ڈیلیورڈ ہے مرینا ڈیلیورڈ ہے اوور سیز کا سیکٹر ون ہو گیا یہ سارے ڈیلیورڈ ہیں دانسنگ فاؤنٹین الحمدللہ ڈیلیورڈ ہو چکا ہے اس تین مکہ کلوک ٹاور کا ریپلے کا ماشاءاللہ سے نیو میٹرو سیٹی میں اس تین چگمگار ہے سب سے خصورت اس تین آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اوور سیز کی بالٹنگ ہو چکی ہے اب ایفل انکلیف کی لوکیشن بھی اسی طرح بہت پرائیم لوکیشن ہے اور سب سے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو لوکیشن ہے اس اوور آس سوسائٹی کی مین جیٹی روڈ کی اوپر ہے اور دوسری طرف جو منڈی باوت دین والی نیر والی روڈ ہے اس کو بھی اس کی ایکسیس ہوگی اور مین جیٹی روڈ سے تو آلڈی سب سے بڑی ایکسیس آپ دیکھ چکے ہیں اب پیمنٹ پلان کی بات کرتے ہیں اس کے پیمنٹ پلان میں جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ویسے پچیس تیس پرسن بوکنگ ہوتی تھی لیکن اس میں خصوصاً بڑی کم ڈاؤن پیمنٹ ہے دھائی لاکھ رپے کی ڈاؤن پیمنٹ رکھی گئی ہے یعنی کہ دس پرسنٹ سے بوکنگ ہے اور بہت انتہائی کم کاسٹ کی اوپر تین سال کا پیمنٹ پلان ہے ویسے نیو میٹروں میں دو سال کی کیس تھی ہیں اب یہ تین سال کی کیس تھی آپ کو چیز ملے گی اور بھی فائدہ ہے اس میں پانچ مرلا پلان کی قیمت پیمنٹ پلان شو ہو رہا ہے آپ کے سامنے تین سلاکھ پچاس ہزار رپے کل قیمت ہے ٹھیک ہو گیا اور ڈائی لاکھ رپے ڈاؤن پیمنٹ ہے پچیس ہزار رپے پچیس ہزار پانس سو رپے مہانہ کسٹ ہے اس طرح سات مرلا جو پلانٹ ہے وہ بتیس لاکھ نوے ہزار رپے ہے ڈاؤن پیمنٹ ہے ایک سات ہزار چھ سو رپے چودہ مرلا کا سب سے بڑا جو اس بلوک کا پلانٹ ہے چودہ مرلا ہے ستاون لاکھ نوے ہزار رپے کل قیمت ہے سات لاکھ نوے ہزار رپے ڈاؤن پیمنٹ ہے اور چھاسی ہزار چھ سو رپے اس کی قسط ہے ہر مہینے تین سال کی قسطیں ہیں اب اس میں جو سب سے مزے کی بات ہے اس پیمنٹ پلان میں کہ اس ڈیویلپمنٹ چارجز جو ہیں وہ اس پراجیکٹ کے پرائیسز کے اندر شامل ہیں جو کہ یہ یعنی کہ یہ کل قیمت ہے تینس لاکھ پچیس ہزار پانچ مرلا مثال کے طور پر اس میں جس طرح باقی سیٹیاں اٹھارہ لاکھ آپ کو پلانٹ دیتی ہیں دس لاکھ ڈیویلپمنٹ چارجز یہ کہا ہے کہ آپ کو تن کے تیس لاکھ تک لے جاتی ہیں یہاں وہ چکر نہیں اس میں ڈیویلپمنٹ چارجز ہو شامل ہیں اگر آپ کیش پر یہ پلانٹ خریدتے ہیں تو دس پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہے اور پچاس پرسنڈ کیش کی اوپر خریدتے ہیں تو پانچ پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہے اور اگر آپ اس میں کارنر پار فیس مین بولیوارڈ لینا چاہتے ہیں تو اس کے دس پرسنڈ ایکسٹر ہوتے ہیں وہ آپ بوکنگ ٹائم پریفرنس فارم کی پر ہم فیل کریں گے فارم اور پروسیسنگ فیس ہے پانچ سو سات مرلے کی پانچ ہزار رپیہ اور دس مرلہ اور ایک چودہ مرلے کی پروسیسنگ فیس ہے آٹھ ہزار رپیہ یعنی کہ پانچ مرلہ کی بوکنگ کے لیے آپ ڈائیل آخری بھی ڈاؤن پیمنٹ دیں گے اور پانچ ہزار رپیہ آپ پروسیسنگ فیس دیں گے تو دو لاکھ پچومن ہزار رپیہ کے اندر آپ کی اس کی کل بوکنگ ہو جائے گی بوکنگ آپ طریقہ کار کیا ہے پرسیجر سیمپل میں بتا رہت ہوں پراپرٹی نامہ نمبر مجود ہے اس پہ آپ رابطہ کریں ایفل انکلیو بلاگ میں مجھے پانچ مرلہ دس مرلہ پلاٹ چاہیے مری ٹیم آپ کو ڈیٹیل دے گی مری ٹیم آپ کے ساتھ افیشل اکاؤنٹ شیئر کرے گی نیو میٹرو سٹی بی ایس ایم ڈیویلپرز کے یا پراپٹی نامہ میں آپ بھیج سکتے ہیں افیشل اکاؤنٹ میں آپ افیشل اکاؤنٹ میں پیمنٹ بھیجیں ڈاکومنٹ اپنے وٹس ایپ کریں ڈیلیور کر دی جائے گی سو نہ تو آپ کو آنے کی ضرورت ہے اور ہاں اگر آپ وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں سائٹ کے اوپر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو دو دن پہلے ایک دن پہلے آپ اپوائنمنٹ لیں آئیں سائٹ آپ کو پوری ہم وزٹ کریں گے نیو میٹرو سٹی کھاریان سرہلنگی رہندل آفیس ہے پیشاور میں آفیس ہے پرپٹی نامہ کا لاہور میں آفیس ہے اسلامباد میں آفیس ہے رولپنڈی میں آفیس ہے سو یہ وہ ساری ترتیب تھی جو میں نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ مزید بھی اس میں بہت ساری انویسمنٹ آپشنز آ رہی ہیں چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتے رہیں اس کے علاوہ اگر آپ پنڈی اسلامباد میں بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو مہانہ نو ہزار پر مینیموم کس سے ہمارے پاس پلوٹس اویلبل ہیں اسلامباد میں سی ڈی اے زون میں ہمارے پاس لگجری پروجیکٹس اویلبل ہیں شاپس اپارٹمنٹس ویلاز کمرشل فارماؤس ڈیفرنٹ انویسمنٹ اپشنز موجود ہیں کھل کے رابطہ کریں بلکل ایزی ہو کے فیل کریں میں بینگا آنر آف دی پراپٹی نمہ گروپ انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو ہمارے ساتھ انویسمنٹس ہیں وہ کامیاب رہے گی آپ جو میرے ساتھ انویسمنٹس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ گرینٹیڈ اور زبردست قسم کا آپ کو پرافٹ ملے گا آج تک جن لوگ نے ہمارے ساتھ انویسمنٹ کی ایٹی پرسنٹ ہائی پرافٹیبل ریشو کی اوپر لوگ کی انویسمنٹس گئیں انشاءاللہ آپ بھی ہمیں موقع دیں ہماری مرضی سے انویسمنٹس کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سو سٹیبلیس شیئر کریں دوستو یاروں کو بھی ویڈیوز بھیجیں اور یہ بھی بتا رہا ہوں ٹائم لی لے لیں لیمیٹڈ پلوٹس ہیں بعد میں آپ کو نہیں ملے گا جیسے کہ پشلے بلوگ میں آج کچھ اویلیبل نہیں ہے سب پرافٹ پر اس میں بھی آپ کو پھر پرافٹ دینا پڑے گا سو تھینکیو سٹیبلیس لیو انٹیک کیر